موسیقی دوستو آج میں آپ کو دنیا کے ایک ایسے ملک کی سیار کروانے جا رہا ہوں جہاں پر آپ کو دنیا کی بلانترین چیزیں دیکھنے کو ملیں گی ایک ایسا ملک جس کے دارالکومت کی تعداد دو ہے ملک چھوٹا سا مگر زبانیں سینتیس بولی جاتی ہیں دنیا کے ایک ایسا ملک جس میں سور کا گوشت سب سے زیادہ کھایا جاتا ہے جی ہاں دوستو اس ملک کا نام ہے بولیویا جو بھرے عظم جنوبی امریکہ میں واقع ہے دوستو بولیویا جنوبی امریکہ میں واقع ہے ایک لینڈ لاٹ کنٹری ہے جس کا آئینہ دارالکومت سوکر ہے جبکہ انتظامیہ دارالکومت لپاز ہے ملک کا سب سے بڑا شہر سانتا کروزے لسے رہے بولیویا کا ٹوٹل ایریا دس لاکھ اٹھانوے ہزار پانسو اکیاسی سکوائر کلومیٹر ہے اور اس کے انتیس شارعہ ایک فیصد رکبے پر پانی موجود ہے بولیویا اپنے رکبے کے لحاظ سے دنیا کا ستائیسوہ بڑا ملک شمار ہوتا ہے دوہزار اکیس کے عداد شمار کے مطابق ملک کی ٹوٹل پاپولیشن ایک کروڑ اٹھارہ لاکھ تریپن ہزار تین سو چوہتر افراد پر مجتمیل ہے جہاں پر چار اشارعہ دس افراد فیم ربا کلومیٹر میں عباد ہیں بولیویا کا مکمل اور سرکاری نام دی بلوری نیشنل سٹیٹ آف بولیویا ہے اس ملک کی ستر فیصد عبادی شہروں میں وعد ہے اور صرف تیس فیصد لوگ ایسے ہیں جو دہی لاکھوں میں رہائش پذیر ہیں بولیویا میں لگ بگ سنتیس مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں سپینش یہاں پر سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے اس ملک میں انگلیش بولنے والوں کی تداد نہ ہونے کے برابر ہے اور یہی وجہ ہے کہ دوسرے ممالک سے آنے والے سیاہوں کو یہاں پر کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے بولیویا کی سرحدیں شمال اور مشرق میں برازیل کے جنوب مغرب میں پیرا گوئے جنوب میں ارجنٹائن جنوب مغرب میں چلی اور شمال مغرب میں پیرو سے ملتی ہے بولیویا دنیا کے ایک پورا من ملک تصور کیا جاتا ہے اس کے دنیا کے دیگر ممالک سے بہترین تعلقات ہیں دوستو دنیا پر میں سب سے زیادہ سور کا گوشت کھانے والے بھی اسی ملک کے لوگ ہیں یہاں پر سور کا گوشت سب سے زیادہ مشہور ہے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر لوگ صرف اسی کا گوشت کھا کر پیٹ بر لیتے ہیں اس کے گوشت میں کئی طرح کے نقصان داجرہ سیم بھی پائے جاتے ہیں جو ہارٹ اٹیک کا سبب بنتے ہیں بولیویا میں تقریباً امارتے اور ایسے کئی مقامات آپ کو انچائی پر ہی دیکھنے کو ملیں گے دنیا کا سب سے بلندی پر بسا ہوا شہر بھی اسی ملک میں واقع ہے دنیا کی سب سے بلندرین جیل ٹٹیکہ بھی اسی ملک میں موجود ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی بلندی پر واقع جیل ہے جہاں پر ہر سال لاکھوں سیاں ویزرڈ کرنے کے لیے آتے ہیں دنیا کے سب سے بڑے جنگل ایمازون کا تقریباً سات اشاریہ سات فیصد حصہ بھی بولیویا میں آتا ہے کیونکہ اس ملک میں بھی ایمازون جنگل موجود ہے اس لیے آپ کو یہاں پر مختلف اقسام کے جنور دیکھنے کو بھی مل جائیں گے یہاں کے سب سے مشہور جنور لہم ہے ملک میں بہت سارے ایسے نیشنل پارک بھی موجود ہیں جہاں پر دنیا کے نیاب نسل کے پرندے موجود ہیں بولیویا پاکستان سے 14,991 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے انڈیا اور بولیویا کے درمیان 16,074 کلومیٹر کی دوری پائی جاتی ہے جبکہ بنگلہ دیش اور بولیویا کے بیج 17,165 کلومیٹر کا فاصلہ موجود ہے بولیویا کی 68 فیصد عبادی مستیزو نسل سے تلق رکھتی ہے 20 فیصد انٹی گونز 5 فیصد یورو بلیوین اور باقی عبادی دیگر چھوٹی چھوٹی نسلوں سے تلق رکھنے والے لوگ ہیں 89 شہر یا 3 فیصد عبادی عیسائی مذہب کی پیروی کرتی ہے جن میں سب سے زیادہ رومن کتھیولی کو ماننے والے ہیں اور باقی عبادی چھوٹے چھوٹے مذہب کی پیروی کرنے والو کی ہے بولیویا کو بڑے عظم جنوبی امریکہ کے سب سے پرانے ممالک میں سے ایک گنا جاتا ہے آج بھی اس ملک میں ایسے قبائل موجود ہیں جو عام لوگوں سے ہٹ کر اپنی زندگی پرانے توڑ طریقے سے جی رہے ہیں یہ لوگ آج بھی جنگلوں میں رہتے ہیں اور ان کا جدید دنیا کے ساتھ کوئی تلق نہیں ہے دنیا کا سب سے بڑا تتلیوں کا پارک بھی اسی ملک میں موجود ہے تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کتنی خوبصورت جگہ ہوگی بولیویا میں انسانی زندگی کی بہت زیادہ قدر کی جاتی ہے جس کو مدے نظر رکھتے ہوئے زیبرا کرسنگ پر کچھ ایسے حصول بنائے گئے ہیں جن کے بارے میں جان کر آپ حیران رہ جائیں گے زیبرا کرسنگ پر کچھ ایسے لوگ کام کرتے ہیں جو سرکار سے کسی بھی قسم کا محفظہ نہیں لیتے یہاں پر آپ کو ایسے لوگ دیکھنے کو ملیں گے جو زیبرا کرسنگ والی ڈریس پہن کر ریڈ لائٹ پر گھڑے نظر آئیں گے ان کے ایسے جگہ پر گھڑے ہونے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آنے والی گاڑی کو دور سے ہی پتا چل جائے کہ یہاں پر زیبرا کرسنگ موجود ہے اور لوگ گزر رہے ہیں دو سو لیبیا میں جیگوار کی تداد بہت زیادہ ہے اور عام لوگوں کو اس سے ہمیشہ مختاط رہنا پڑتا ہے اس کے علاوہ ملک میں اجگر سامپو کی تداد بھی بہت زیادہ ہے جہاں پر عام طور پر سڑکو پر آتے جاتے آپ کا سامنا ان بڑے سامپو سے اکثر ہو سکتا ہے دوستو آپ کو پوری دنیا میں کہیں بھی پنک ڈولفن دیکھنے کو نہیں ملے گی لیکن یہ ازال بیسی ملک کے پاس ہے یہ پنک ڈولفن صرف دیکھنے میں ہی حوپسورت نہیں لگتی بلکہ یہ بہت زیادہ ذہین اور چلاک بھی ہوتی ہے بولیویا کو امریکہ کے ایک الگ ملک کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں کے لوگ زیادہ فرنڈی نہیں ہوتے اس ملک کے لوگ بس اپنے آپ میں مگر رہتے ہیں اس ملک میں اپنے آپ کو جدید دور کے مطابق ترقی نہیں دی یہی وجہ کہ اس کو بریعظم امریکہ کا غریب ترین ملک بھی کہا جاتا ہے ملک میں استعمال ہونے والی کرنسی بلیویانو ہے اور ایک بولیویانو کی اس وقت پاکستان میں قیمت 99.23 روپے ہے بارتی کرنسی میں ایک بولیویان داس اشاریہ ستتر بارتی روپے اور بنگلہ دیشی بارہ اشاریہ 33 ٹکا بنتے ہیں بولیویان کی ٹوٹل جی ڈی پی چالیس اشاریہ دس بلین یو ایس ڈالر ہے جبکہ یہاں پر ڈے جی پی اٹھتی سو تیس یو ایس ڈالر ہے یہاں پر گاڑیاں رائٹ ہینڈ چلائی جاتی ہیں بولیویان کا کالنگ کوڈ 591 ہے ٹائم کے اعتبار سے بولیویان پاکستان سے 9 گھنٹے پیچھے ہیں انڈیا سے 9 گھنٹے دس منٹ اور بنگلہ دیش سے 10 گھنٹے پیچھے ہیں اس ملک میں کربار کرنے کے لیے زیادہ وسائل نہیں ہیں کیونکہ آئیتہ کسی بھی بڑی کمپنی نے اس ملک میں دلچسپی نہیں لی اور نہ ہی بولیویان کے لوگوں کے پاس کوئی بڑا ہنر ہے کہ وہ ملک سے باہر جا کر پیسہ کما سکیں یہاں پر بھی کرپشن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو روز بروز مسائل میں اضافے کی وجہ سے بن رہا ہے بولیویان کے لوگوں میں نشے کی عادت بہت زیادہ ہے یہاں پر دنیا کا ہر قسم کا نشہ کیا جاتا ہے لیکن پھر بھی ملک میں کرائم کی شرح بہت ہی کم ہے بولیویان کی عورتیں بہت زیادہ مہنتی ہوتی ہیں اور کھیتی باری کا زیادہ تر کام یہاں کی عورتیں کرتی ہیں جبکہ یہاں کے مرد زیادہ تر نشے کے عادی ہو چکے ہیں اگر آپ اس ملک میں سہر کے لیے جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ان مقامات کا وزر ضرور کرنا چاہیے لپاس شہر سہت کے حوالے سے ملک کا بہت ہی خوبصورت اور دل میں اتر جانے والا شہر ہے نیشنل میوزیم ملک کا ایک بہت دلچسپ مقام ہے جہانے کے بعد آپ اس ملک کی تاریخ کے بارے میں جان سکیں گے دوستو سلردی یونی دنیا میں سب سے زیادہ وزر کیے جانے والا مقام ہے جس وجہ سے یہ ملک دنیا برک کے سیاہوں کی توجہ حاصل کر چکے ٹٹیکہ کا ایک آئیلینڈ نما علاقہ ہے جو اپنی خوبصورتی کا سانی نہیں رکھتا اس آئیلینڈ پر آپ کو پتا چلے گا کہ آج کے دور میں بھی ایسے لوگ مجود ہیں جنہ باہر کی دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے اسی طرح سوکر شہر بھی اپنی مثال آپ ہے اس شہر میں آپ کو سب سے زیادہ خوبصورت چرچ دیکھنے کو ملیں گے اس کے علاوہ بھی ملک میں بہت ساری ایسے مقامات ہیں جو آپ کی شہر کو چار چاند لگا دیں گے بولیویا کا کومی پھول کون ٹوٹا ہے کومی درہ دی بریڈ فوڈ ٹری اور کومی پرندہ اینڈین کونڈ ہو رہا ہے اور کومی جانور لام ہے تو سویڈیچ لگنے کی صورت میں سے لائک کریں کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور جنہوں نے بھی تک ہمارے چینل شینی سٹوریز کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل ایک ام بے کلک کر کے آل وریفکیشن کو نیبل کر لیں ملتے ہیں ایک نئی وڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ